اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے تو فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایم سی بی ڈسٹریبیوشن بوکس جسے ہم مین سرکٹ بریکر ڈسٹریبیوشن بوکس بولتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا جسے ہم ڈی پی بوکس بھی بولتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے اس کا استعمال کس جگہ پر کس طرح کیا جاتا ہے اور ان کے سائز کیا کیا ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں آپ کو یہ کتنے میں اویلیبل ہوگا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ بوکس کی ہے سپرینو کمپنی کا بہت ہی اچھا بوکس ہے جو کہ دیکھ میں بہت ہی پیارا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ بوکس ریجسٹر یہ کمپنی ہے سپرینو سوچ ٹو دا بیسٹ ایم سی بی مین سرکٹ بریکر ڈسٹریبیوشن بوکس تو یہ ڈی پی کی تصویر بنی ہوئی ہے یہ دس ضربے چودہ یہ دیکھیں فرینز یہ اس کا سائز ہوتا ہے ڈی پی کا تو یہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کمپیکٹ ڈیزائن ایزی انسٹالیشن ری بوست کنسٹرکشن ہائی فنکشنیٹلی تو یہ بہت ہی اچھی ڈی پی ہے یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فرینز یہ ڈی پی ہے لوک والی ڈی پی ہے جو کہ یہ باہر والا اس کا آپ حیثہ دیکھیں یہ لوہے کی بنی ہوتی ہے ڈی پی یہ اوپر یہ کمپنی کا لوگو لگا ہوا ہے میڈ ان پاکستان ہے یہ پاکستان کی بہت ہی اچھی کمپنی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فریم ہے یہ سارے یہ پینل بوکس بھی سے بولتے ہیں تو یہ اس کا اوپر شیشہ لگا ہوا ہے شیشہ کے ساتھ یہ ربر لگی ہوئی ہے گرین کلر کی اوپر یہ لوگو لگا ہوا ہے اور ساتھ یہ ڈی پی بوکس ہے تو یہ فرینز لوگ والی ڈی پی ہے یہ دیکھیں فرینز اس کو ایسے کریں گے یہ لوگ لگ گیا اس کو ایسے کریں گے یہ لوگ اس کا کھل جاتا ہے تو یہ اس کا بہت ہی اچھا لوگ ہوتا ہے ایک آتی ہے ہینڈل والی ڈی پی لیکن آپ نے ہمیشہ لوگ والی ڈی پی ہی کھری اتنی ہے کیونکہ یہ کھولتے وقت آپ کو بہت ہی آسانی ہوتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ڈی پی کے اوپر سب سے یہ جونسہ سراغ ہوتا ہے فرینز تو اس سراغ کو اس جگہ پر پینل لائٹ لگتی ہے بٹن لگتا ہے اس جگہ پر وولٹ میٹر لگتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وولٹ کتنے آ رہے ہیں تب بات کر لیتے ہیں نیچے یہ والی لائن یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھنے میں بہت ہی عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ آپ کے سنگل بریکر لگتے ہیں تو سب سے نیچے یہ آپ کے دو مین بریکر لگیں گے اوپر سنگل بریکر لگیں گے یہ نیچے چینج آور لگے گا چھٹکی والا جسے ہم روٹر چینج آور بھی بولتے ہیں تو یہ دس چودہ کا سائز ہے دس چودہ کی ڈی پی آپ کو مارکیٹ میں سے بہت آسانی اچھے والی ڈی پی کی میں بات کر رہا ہوں اچھی گیج کی ڈی پی اچھی چدر کی ڈی پی مارکیٹ میں آپ کو بہت آسانی مل جائے گی دو ہزار روپے کی دس چودہ کی اس سے چھوٹی آٹھ دس کی ہوتی ہے وہ آپ کو آٹھ سے نو سو کی ملے گی ایسے پھر بارہ اٹھارہ سائز ہوتا ہے دس چودہ ہوتا ہے اٹھارہ اکیس ہوتا ہے کافی یہ قسم کی ڈی پیز ہوتی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہوگی وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ فرینڈز